الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنتک اللہ والتنظر نفس ما قدمت لگت واتک اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم پڑھئے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَالَعَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ ہم دو سنا کے بعد عزت و تقریم کے لائق اسٹیج کی زینت میری جماعت کے مقتدر علماء محزز و محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے ارشادِ واری طالع ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَتْ اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے وَتَّقُ اللَّهُ تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو دفعہ تاقید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا ہے قرآنِ مجید میں پچپن مقامات پہ ہم سے اسی بات کا تقاضہ کیا گیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ تقوی کس کو کہتے ہیں علماء کی مختلف آرہ ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا بندہ وہاں حاضر ہو جائے اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے فرمایا اس کا نام تقوی ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی ہے توجہ دل کی طرف دلائی گئی ہے جو وجود میں مرکز ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے اور رومی فرماتے ہیں دل بدستاور کے حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست کعبہ گزرگاہ خلیل اتھرست دل گزرگاہ جلیل اکبر است رومی فرماتے ہیں صاحب اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں لے یاؤ یہ جو اٹکے لیاں کرتا ہے فرمایا یہ بڑا حج ہے فرمایا جب دل تیرے کنٹرول میں ہوگا تو اس دل کی عظمت ہزار کعبوں سے بڑھ جائے گی کیوں فرمایا اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے اور جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ میرے بچوں اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو اٹھ دی بین دی ٹردی پھر دی ستے آنتے جاگ دی نام جب دی روتے کھپ دی وے حصر اس راگ دی نام جبیاں کرم ملدہ نام دی کر پوری سام شیشی ویچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی تقویٰ ہے کہ دل نیکی کے کاموں میں لگ جائے بعض علماء نے لکھا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ بندے کا دل گناہوں سے نفرت کرے قلبی گناہوں سے نفرت کا نام تقویٰ ہے حضرت امام جعفر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات لکھی اور آپ نے تو حد ہی کر دی آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ پڑھنے اُتے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا او جب بار کہار صداوے متہ روڑ دوے دھکڑیا اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو وہ بے نیاز ہے وہ اس کی عبادت کو اس کے سجدوں کو اس کے موں پہ مارے گا تقویٰ کیا ہے عمل کرو اور اللہ سے ڈرو بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا اس نے اپنے شہر سے تعلق توڑ کر کے پہاڑ کے دامن میں آکے گھر بنا لیا اور اس کی زندگی کا ایک ہی وظیفہ تھا اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اطراف میں اس کی عبادت کے تذکرے تھے اس کی قریب جو بستی تھی وہاں ایک جوان تھا جو راہ دین سے بھٹکا تھا مرنے سے پہلے رجوع لے آیا کیے ہوئے گناہوں پر شرم سار ہوا ہجرت کر کے پلٹ آیا اور دوستو یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو لوہ محفوظ سے مٹا دیتا ہے وہ خود کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسی کوئی رہ روے منزل ہی نہیں جو گناہ چھوڑتے ہیں عادتِ بارتالہ ہے کرم کا کلم پھیر دیتا ہے علامہ سیدی کہتے ہیں کہ ایک شخص ہر سال حج کے لیے جاتا تھا ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا اللہ کے گھر میں پہنچے تو بوڑے نے لبائک کہا تو حاطف سے آواز آتی ہے لا لبائک کہ بوڑے تیرا کوئی حج نہیں جو سال نوجوان تھا وہ چونک سا گیا اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی کہا بیٹے یہ آواز میں ستر سال سے سن رہا ہوں وہ جوان کہتے ہیں پھر بھی آتے ہو اب کلیجہ پھٹنے لگا رو کے کہا بیٹے بتا اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے جہاں جا کے میں دامن پھیلاؤں بس اتنا کہنا تھا کہ رحمتِ خداوندی جوش میں آئی حاطف سے آواز آتی ہے جا بوڑے ہم نے تیرے ستر کے ستر حج قبول فرما لی جو مرنے سے پہلے ہاں جوڑتا ہے یہ اس کی عادت ہے بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا ایک اور جوان کا تذکر کرنے ہوں جس کا نام کفل ہے اور کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں بہت بڑا بدماش تھا اس کی بدماشی کیا ہے وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا ایک دفعہ اس نے ساٹھ دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خرید لیا خلوت میں اس کے پاس گیا دیکھا تو وہ رو رہی تھی کفل سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے لیکن یہاں برست آنسو دیکھے تو قدم رک گئے سوال کیا کیوں رو رہی ہو اس نے کہا کفل شوق سے نہیں آئی مجھے غربت کھینچ لائی ہے مجھے بھوک تیرے تک لے آئی ہے یہاں رک کر کے ایک جملہ رس کروں گا جب مالدار لوگ جب سرمایہ دار لوگ جب وڑیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں یہ ڈائیمنڈ منڈیاں یہ بزارِ حسن یہ کوٹھے یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ بہت بڑے جگیردار ہیں بہت بڑے زمیندار ہیں تجوریاں خزانوں سے بھرین ہیں ان کے مو بھی کھولے ہیں پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہیں لیکن دولت کہاں نٹھاتے ہیں جہاں نفس کو حض ملتا ہے میرا تعلق ایک دہا سے ہے ہمارے دہا تو میں میلے ٹھیلے کا محول ہوتا ہے کتوں کی لڑائی آئی تو پچاس ہزار وہاں دے دیا کرکٹ میچ آیا کبرڈی میچ آیا تو ایک لاکھ کا انام وہاں دیا جہاں نفس کو حض ملا دولت کا مو وہاں کھولا جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی رحمتیں برستی ہیں وہاں غفلت کی پٹی وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کودے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بیٹی مگر غریب کی فاکوں سے مر گئی اور محسن نکوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں کبھی پانی میں بے گئے کبھی ملبے میں دب گئے اللہ نے آپ کو دولت سے نواز ہے ضرور لٹاؤ لیکن کہاں لٹا رہے جہاں نفس کو حض ملتا ہے اس بیٹی نے جب کفل کو کہا نا مجھے بھوک تیرے تک لے آئی ہے یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا دل کے آئینے پہ چوٹ لگی کفل رونے لگا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن ماف کر دے تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا اور میرے لئے دعا کر کہ میں بڑا ہی کتہ انسان ہوں اللہ مجھے ماف کر دے وہ بیٹی گھر چلی گئی ادھر تقدیر کا کلم چل گیا اسی رات کفل کو موت آگئی صبح ہوئی تو زمانے میں کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو ماف کر دیا ہے اس کی عادت ہے جوانوں ماف کرنے کی وہ گناہ گار تھا بنی اسرائیل کا اور گناہ چھوڑ کر کے جی چاہا کہ کچھ دن میں کسی اچھے نیک سالے بندے کے قدموں میں جا بیٹھوں پہاڑ پہ اس کے قدموں میں چلا گیا چنگیاں دے لڑ لگیا میری چولی پھل پہ مندیاں دے لڑ لگیا میرے اگلے ویڈو لگے چنگے بندے دی صوبت یارو جمیں دکان اتارا سودا پامے مولن علیہ ہلے آن ہزارا برے بندے دی صوبت یارو جمیں دکان دوہارا کپڑے پامے کنج کنج رکھیے چنکا پین ہزارا رومی کہتے صوبت سالے تو را سالے کو ناد صوبت تالے تو را تالے کو ناد اچھی صوبت اچھا بری انسان کو برا بنا دیتی ہے یہ شوق کھینچ کہ اس کے قدموں میں لے گیا ماضی کے اوراک پلٹے مند کی ساری باتیں کہہ ڈالی کہ میں دن کے اجالوں میں بٹکا رات کے سناٹوں میں الجا لیکن ابھی ابھی اللہ سے معذرت کر کے آیا ہوں اور چند دن تیری رفاقت میں گزارنا چاہتا ہوں تھا وہ نیکوکار تھا وہ شب زندہ دار لیکن اس سے بھول ہو گئی اس نے اپنا عمل اور آنے مالے کا ماضی دیکھا اور دھکا دے کے کہتا ہے پلٹ جا کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے وہ پلٹ رہا تھا سینے میں دل کانپ رہا تھا قدم لرس رہے تھے آنکھیں برس رہی تھی اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے مند کی دنیا میں ڈوب گیا اور جی ہی جی میں اللہ سے رس کرتا ہے مالک تیرے بندے نے جھٹلایا تیرے بندے نے دھکے دیئے لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا وہ پلٹ رہا تھا خدا کہر و جلال میں آ گیا وقت کے پیغمبر کی طرح وحی کی فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی کو غارت کر دیا ہے پڑھنے اٹھے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا او جب بار کہار صداوے تا روڑ دوے دو دکڑیا فرمایا میرے نبی اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسنِ اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے تقوی عمل کرنے کا نام ڈرنے کا نام تقوی ہے سادی کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے گھر میں توافع کعبہ کر رہے اور مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی کہ اس کے ساتھ کچھ خوددام تھے جو لوگوں کو دھکے دے کے اس کے لئے رستہ بنا رہے تھے فرماتے ہیں میں نے مالک سے کہا مالک یہاں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں لیکن یہ کیسا نلائک آدمی ہے کہ تیرے گھر میں آکے متقبر بنا فرماتے ہیں خیر وہ منظر میری آنکھوں سے وجل ہوا سادی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری اس سے ملاقات ہو گئی بغداد کی گلیاں ہیں کیا وہی شان و شوکت فرماتے ہیں نہیں کیا وہی تھاٹ باٹ فرماتے ہیں نہیں کیا اسی طرح آگے پیچھے خوددام فرماتے ہیں نہیں آپ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا تکبر مکن زینہار اے پسر کہ روزے زدستش درائی بسر ایک دن اسی کے بالا کے گلوں گے تقویٰ ہے عمل کر کے ڈرنے کا نام آئیے اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھئے کتنے قاداور لوگ تھے عمل کی راہوں کے مسافرتے خود کو تھکا دینے کے جذبے رکھتے تھے اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے میں ایک شخص کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے صحابی بھی ہے وہ راست رو بھی ہے راست گو بھی ہے وہ معاملات دنیا کو سلجانے کا ڈب اور سلیکہ بھی جانتا ہے میرے نبی اس کی تعریف کرتے ہیں فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے میں نے اس کو دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا وہ اتنا عظیم المرتبت شخص ہے میرے نبی غزوہ طبوک کے لیے فنڈ کا اعلان کرتے ہیں تو ابو بکر آگے بڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آقا مال مانگو تو مال دوں گا جان مانگو تو لو جان میری نہیں یہ نکلے زبان میری کٹا کے رکھ دو زبان میری اتنے جذبے بلند ہیں اور غزوہ طبوک کے موقع پر ہر ایک نے اپنی اپنی استعتاد کے مطابق دیا لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے ٹاٹ کا خرکہ پہنتے ہیں کانٹوں کے تک میں لگاتے ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ لیکن جانا اس طرح ہے جس طرح ابو بکر گئے ہیں ٹاٹ کا خرکہ پہنو کانٹوں کے تک میں لگاؤ جب حضور کی خدمت میں جبریل حاضر ہوئے نا تو حضور دیکھ کر کے فرماتے جبریل آج انوکھڑی ادا میں آگے ہو عرض کی کہ آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے کہتے ہیں میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے آج کا ٹاٹ کا خرکہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ٹھہرایا ہے وہ اتنا بڑا شخص ہے اکبال شیلوٹ پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے ذرہِ عشقِ نبی از حق طلب سوزِ صدیق و علی از حق طلب روحرا جز عشقِ او آرام نیست عشق و روزیست او را شام نیست ہر کے عشقِ مصطفیٰ سامانِ اوز بحر و بردر گوشہِ دامانِ اوز اکبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو اس ذرے نے کسی کو ابو ذر بنایا تو کسی کو ذنو رین بنایا یہ ذرہ آفتاب بناتا ہے کہا اللہ سے مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو مولا یلی والا مانگو کبھی اکبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزِ صدیق دے اتنا بڑا شخص ہے ذرا ان کا تقویٰ تو دیکھئے آپ فرماتے ہیں کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا ایک شجر سے اڑتا دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا کبھی کہتے کاش کہ میں کوئی سوکی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے میں خواب کا ڈھیر بن جاتا عمل کر کے ڈرنے کا نام جوانوں تقویٰ ہے انتالیس لوگ جب ایمان لاتے ہیں چالیس ماہ جوان جب ایمان لاتا تو ناروں کی گونج میں اس کا استقبال ہوتا ہے وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے میرے نبی فرما دے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا تئیس لاکھ مربع میل کا حاکم ہے عید کا دن چھم چھم آنکھیں برس رہی ہیں کسی نے کہا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو فرمایا عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو موہ پہ مارے جائیں گے کبھی بچوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں بچوں میرے لئے دعا کیا کرو بیٹے کی گود میں سر ہے کہا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھتو کہا کیوں ابباجان فرمایا بیٹا میں اپنا چہرہ مٹی میں مننا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رہما جائے حضیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہے کان میں جو بات کہنا ہوتی حضور حضیفہ کے کان میں کہتے تھے اور حضور نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے صحابہ کہتے ہیں جس جنازے میں حضیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے اور جس جنازے میں حضیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حضیفہ بن یمان کو فرماتے ہیں حضیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا علامہ سعیدی کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگ ریزو پر سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتے ہیں اللہ اندہ اٹھانا مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہ گار کی تھی آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبدالقادر جی لانی تھا جس نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے تقوی کیا ہے جوانو عمل کرو اور اللہ سے ڈرو آگے انشاءت فرمائے اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے یہ خطاب آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے میری زندگی کے تقریباً چونتیس پینتیس سال بیٹھ گئے آپ میں سے کسی کے پچیس کسی کے پچاس کسی کے بیس کسی کے تیس گزر گئے ضمیر کی عدالت آپ بھی لگا کے بیٹھو میں بھی لگا کے بیٹھتا ہوں مانانم کے مندانم میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں میں یہاں کیا ہوں اور میری نیجی زندگی کیسی ہے آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو کہ کہاں کھڑے ہو ماضی تلخ ہے یا روشن ہے آپ بھی جانتے ہو ہم سے تقاضہ کیا گیا کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے اور دنیا کا مستقبل روشن آنا ہو اس کے لیے محنت ہے آٹھ سے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام ہے کیا قبر کے لیے محنت ہے کیا دعور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جانا ہے وہاں مو دکھانے کے قابل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کبھی فکر ہوئی ہم سے تقاضہ کیا گیا کہ تم نے اپنی قبر کے لیے آگے کیا بھیجا ماضیت سے کہوں گا صاحب گناہوں کی گٹھڑیاں ہم نے بھری ہوئی ہیں اور اگر گناہ لے کر کہ قبر میں جائیں گے تو قبر جہنم کا گڑا بنے گی القبر بیت الدیان وہ کیڑوں کا گھر ہے میرے نبی فرمانے کوہِ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے اتنا زہریلہ ہے کہ کوہِ ابو قبیس اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا مسلط کس پہ ہوگا جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا اور جو عمال کا لشکر لے کے جائے گا اس کی قبر جنت کا باغ بنے گا عمل سے نجات ہے جوانوں عمال کے بغیر زندگی ہوئی تو رونے پشتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا میرے کریم آقا فرماتے ہیں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اس نے اپنے تین دوستوں کو بلایا اور بلا کر کے کہتا ہے میں اس وقت مشکل میں ہوں میری مدد کرو پہلے دوست نے سیرے سے انکار کر دیا معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں پہلے نے کمر توڑ دی دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے اس نے کہا جب تیری سانسے ٹوٹیں گی میں بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا تجھے غسل دوں گا ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے ہیں اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے ہیں تاکہ صفائی سترائی ہو سکے کہا تجھے اچھی طرح غسل دوں گا پھر چٹا لباس تیرے زیبے تن کروں گا رکھ کر کے جملہ عرض کروں گا مرنے والا امیر ہے یا غریب غنی ہے یا محتاج شہنشاہ ہے یا گداغر مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے کہ سب سے پہلے چاندی کا چھلہ اتار دے اس کی جیب سے پیسے نکال دے اور اس کو دفنا کر کے واپس آ کے اس کے کپڑے بھی صدقہ کرتے ہیں اور اس کی چارپائی بھی صدقہ کر دیتے ہیں کیوں کہیں اس چارپائی پہ مجھے نہ لیٹنا پڑے یہ کپڑے پہن کے کہیں میں قبر میں نہ چلا جاؤں اور باپ کے کپڑے صدقہ کیے باپ کے چارپائی کو صدقہ کر دیا اور باپ کی دولت پہ سامپ بن کے بیٹھ گئے اسے صدقہ کیوں نہ کیا باپ کے نام کا کوئی درخت کیوں نہ لگایا کوئی کونہ کیوں نہ کھدوایا مدارس دینیا کو کھڑا کیوں نہ کیا اس پہ تو سامپ بن کے بیٹھ گئے فرمایا وہ چٹا لباس تیرے زیبے تن کروں گا ٹھر تیرے لاشے کو اپنے ناتا وہاں کندوں پہ اٹھاؤں گا تجھے منہ من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا کچھے دھاگے کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا میرے آقا فرما دے پھر اس نے اپنے تیسرے دوست سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے تو تیسرا دوست کے تک دھبراؤ نہیں میں تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا دوست وہیں ہوتی ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئیں مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے کریم آقا فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ اس کے تین دوست کون تھے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں فرمائے پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا فرمائے وہ اس کی دولت تھی مال و زر تھا جب تک سانسوں کا شور یہ دور سلامت ہے دوڑتی گاڑیاں فلک بوس امارتے بنگلے پلازے یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن جب سانسوں کی دور ٹوٹتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ ہی رہ جاتا ہے مسلم کے لفظیں آقا فرماتے ہیں ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال فرمائے تیرا وہ ہے جو تُو نے کھایا زائع کیا پہنا بوسیدہ کیا جو صدقہ کیا اس کو آگے بیجا باقی تو فرمائے تُو لوگوں کے لئے چھوڑ کے جانے والا ہے غوثی آدم فرماتے ہیں نکم میں کمائے گا تُو بنائے گا تُو بسیں گے کوئی اور لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے اولاد جیداد پہ جگڑے کر رہی ہے باپ کو منہ من مٹی کے نیجے چھوڑا انتہائی معذرت سے کہوں گا خود ایسی والے کمرے میں اور مدارس سے حفاظ کو لاکر باپ کی قبر پر بٹھا دیا جاتا ہے کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا میرے پاس وہ خلوص نہیں عجر ہے لیکن وہ خلوص جو بیٹے کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی نہیں بیٹا خود قرآن پڑھتا تو باپ کی قبر میں تھنڈ زیادہ پہنچتی لیکن وہ بھی کیا کیا ہمیں لوگ فون کر دیں مولی صاحب پڑے پڑے سپارے دے اور تمہارے لئے اس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی اس نے نہ اپنی آخرت دیکھی اتنی محنت کی اور آج باپ دنیا سے اجل ہوا تو پڑے پڑے سپارے لے رہے ماظرہ سے یہ خود ایسی والے کمرے میں اور مدارسی حفاظ کو بٹھایا جاتا ہے اور پھر یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں جانا چاہیے مسنون ہے آقا فرماتے ہیں جو جمعہ کو ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ ماف فرما دیتا ہے صغیرہ ماف ہوتے ہیں کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں یہ جو ہم احسالِ ثواب کرتے ہیں یہ ریتی نمبر ہے سال بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں سعادت مند بھی ہوتے ہیں بدنصیب بھی ہوتے ہیں سعادت مند ہر جمعہ کو جاتے ہیں اور بدنصیب صرف سال میں ایک بار بتائیے گا دوستو کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی آتی ہیں اور وہ مٹی کی چادر کو اڑا کے لے جاتی ہے کیا بارش نہیں برستی برستی ہے وہ مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے اب نکمے اور نلائک بیٹھے قبرستان میں ہیں اور اپنے ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں پھر اہلِ محلہ سے پوچھتے ہیں یہاں میرے اببو رہتے تھے اوہ اس کی قبر کی مٹی کو تو ہوا کی دوش لے گا ہوایں اڑا کے لے گئیں یہاں میری ماں رہتی تھی وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا یہاں میرا بھائی رہتا تھا جس کا نام لے رہا ہے اس کا بھی نشان مٹ گیا وہ میاں صاحب فرما دے جاندی واری ڈراؤنا بنیا تے ہتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تُو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے اور یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں فرمایا تُو کمائے گا تُو بنائے گا بسیں گے کوئی اور لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا پہلا دوست جس نے سیرے سے انکار کیا وہ اس کی دولت تھی میرے کریم آقا فرما دے جو چند قدم ساتھ چلے مٹی ڈال کے آئے فرمایا صحابہ وہ اس کے ملنے والے تھے عزہ و اقربہ تھے فرمایا جانتے ہو جو تیسرا دوست اس کی قبر میں ساتھ چلا گیا تھا وہ کون تھا عرز کی آقا ارشاد فرمائے فرمایا وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے گیا تھا عزت سے جینا چاہتے ہو جوانوں تو عمل کی راہوں پہ آجاؤ اور اگر زندگی شترے بے مہار کی طرح گزارو گے من مانی کرو گے تو پھر اس کی رحمتیں ہم سے ناراض ہو جائیں گی روٹ جائیں گی ہمیں رونے اور پشتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا عمل کی راہیں نصیب ہوگی تو دنیا میں بھی عزتیں اور جب داور محشر کے سامنے جاؤ گے تو سر پر عزت کی دستار ہوگی آپ اس دنیا ہوش رباہ پہ ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھ لیجئے جنہوں نے عمل والی زندگی گزاری ان لوگوں کے نام آج بھی زندہ ہے میں ہر سال زلہ بھکر تصیل منکرہ جاتا ہوں ریگستانی علاقہ تھل کا علاقہ ہے مجھے پہلی دفعہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا میلو میل نہ بستی نہ آبادی نہ شجر سایدار نہ شجر پھالدار پانی ملا تو کڑوا کو سہلا حیرک کی دنیا میں کھو گیا مالک نہ صداغر نہ کسی ریاست کا مالک اس کی قبر پر اتنے لوگ کہاں سے آگے میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ برائے جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں رب انہیں مٹنے نہیں دیتا میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا علماء کو صوفیاء کو اولیاء کو یہ بولیاں بولتے دیکھا کوئی کہہ رہا تھا رہے میں گسارو سویرے سویرے خراباد کے گرد پھیرے با پھیرے کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو بڑی رونکے ہیں فقیروں کے ڈیرے جوان و عمل والے لوگ کبھی بھی نہیں مٹتے ایک جوان افغانستان سے چلا اور دمشق آیا بیت الجن سے قدم اٹھا کے سرزمین لہور ڈیرہ ڈالتا ہے اس کی قبر پہ چلے جاؤ اور اس کو اس دنیا سے گزرے ہوئے نو سو چوہتر سال ہوگے وہ آیا تھا یہاں کچھی کلی بنا کے بیٹھ گیا اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بکشتا ہے صاحب اس کی قبر پہ چلے جاؤ جن کا اجالہ یا رات کا سناٹا کڑک کی دھوپ یا برست بادل میں بھی وہاں جاتا ہوں آپ بھی جاتے ہو وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں وہاں لوگ قرآن کھول کے کوئی سورہ یاسین کوئی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے سب کو اللہ ہی دیتا ہے ہمارا ایمان ہے لیکن اہل اللہ کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے تب ہی تو موئین و دین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ جس کی ایک نگاہ نے نوے لاکھ مشروں کو کوئی ایمان دیا تھا شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں ڈال دیتی ہیں چالیس دن کا چلہ کاتا دامن برا تو بے ساختہ بول اٹھا گنج بکشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم جوانو عمل والا ہے وہ آج بھی زندہ ہے اور اگر عبرت کی آنکھ ہے تو تماشا دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کا جن کے نام کا توتی بولتا تھا آج اگر ان کے نام ہے تو تاریخ کے عورات میں گرد اولود ہیں آج ان کے مقبریں ہیں تو وہ کھندرات میں تبدیل ہوگے راوی کا دوسرا کنارہ عبرت کی جا ہے نور جہاں کا مقبرہ ہے میں نے دیکھا ہے وہاں تاش کی ٹولیاں میں نے جوتوں سمیت اس کی کبر پہ جوانوں کو چڑھتے دیکھا اور یار ایک زمانہ تھا اشارہ عبرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی آج قبر کھندرات میں بدل گئی آج ان کی قبروں پہ کوئی جاتا نہیں بیٹی زیبن نسا تھی سمن آباد کے اندر اس کا مقبرہ ہے اس کی قبر کے قطبے پر آج بھی حسرت و برا شیر لکھا ہے وہ کہتی برمزار ماں غریباں نئے چراغیں نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزد نئے صداے بلبلے وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا نہ کوئی چراغ جلائے گا نہ کوئی پتھیاں ڈالنے آئے گا نہ کوئی یہاں بلبل نگمہ گائے گی اور جوانوں نہ مٹ گئے پیغام مٹ گئے عبرت کی یاک ہے تو تماشا دیکھ سکتے ہو اس دنیا میں بڑے بڑے نام آئے اور خاک میں مل گئے قارون آیا نام مٹ گیا حامان آیا نام مٹ گیا شداد آیا نام مٹ گیا حلاقوہ آیا نام مٹ گیا آل ساسان جنہوں نے ساڑھے اکتی سو سال ایران پہ حکومت کی خاک میں مل گئے بڑے بڑے پہلوان بڑے بڑے کج کلا بڑے بڑے شہنشائے اور خاک میں مل گئے وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا قضا قجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکہ رہا کیا بھدیا بھینسہ بیل شتر کیا گھیو چاول مونگ مٹر ارے کیا آگ دھوا اور انگارہ سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاکھ چلے گا بن جارہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہیں تجھ کو دن ہے رہوں سب سے آلہ وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑاپے نے پھر آکے کیا کیا ستایا عجل کر دے گی پھر تیرا صفایا میرے قبلہ دو فرما دیں یہ دنیا کور کا بڑا ہے سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا ایک سچا ہے درسائیں کا اس در پر آ کر دیکھ لیا یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں الفت کے رشتے فرضی ہیں سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں آواز لگا کر دیکھ لیا جوانو یہ چار دن کی چاند نہیں ہے پھر اندھیری رات ہوگی آؤ قبل اس سے کہ وہ وقت ہمارے اوپر آئے اور ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے آپ جانتے ہو جب گنتی الٹی شروع ہو جائے نا تو نتیجہ زیرو پہ جلدی آتا ہے ہماری زندگی کی گنتی الٹی شروع ہو چکی ہے ہم بڑے نہیں ہو رہے دن بہ دن چھوٹے ہو رہے ہیں اس دنیا میں جوانو آنے کی ترتیب ہے پہلے والد ہے بعد میں بیٹا لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں کس نے پہلے جانا ہے کس نے بعد میں جانا ہے ایک لمبی لائن میں میں بھی کھڑا ہوں آپ بھی کھڑے ہو اور میری باری نہ جانے کب آجے آپ کی کب آجے کوئی خبر نہیں قبل اس سے کہ وہ وقت ہمارے اوپر آئے اور ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے آج کی اس بزم میں میں اور آپ عظم کر کے اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم اللہ رسول کے لئے وقف کر دیں گے اللہ کا منادی پانچ وقت حیالت صلاح کی صدائیں دیتا ہے ہم کام چھوڑ کے پہلے اپنے رب کو سجدہ کریں گے ورنہ قیامت کے دن رب کہے گا مجھے سجدہ کرو اس دن وہ شخص بھی کہے گا چلو ساری زندگی نہیں اللہ کی معنی آج ہی اللہ کو سجدہ کرلوں گا لیکن اس دن باوجود چاہنے کے جوانوں سجدہ نہیں ہوگا کمرے یوں اکڑ جائیں گے اور ان کو کہاں کھڑا کیا جائے گا قارون حمان ابی بن خل یہ کون لوگ ہیں آپ سب جانتے ہو یہ اللہ رسول کے دشمن ہے ہمیں اس صف میں کھڑا کیا جائے گا وہ ساغر صدیقی نے گادہ کا کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں میں ڈسٹرکمنڈی باوال دین ایک جگہ بیان کرنے کا نماز کا ٹائم تھا ذات کا مسلح ساتھ کھڑا ہوا تو کھینٹ کے پچھلی سفت میں کر دیا گیا وہ کہتا تیرے ساتھ تو نماز بھی نہیں ہوتی وہ ہم کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین سمجھتے ہیں تو قیامت کے دن جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا کیا عزاز کی بات ہوگی یہ پیغام لیتے جائیے بھائی زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں ایک بار محلت ملے گی دوبارہ نہیں پھر جزا سزا ہے اچھی زندگی ہوگی تو عزت ملے گی اور اگر گناہوں کا بوجھ لے کے جاؤ گے تو رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا میں دعا گو ہوں اپنے میزمان کے لیے کیا نام تھا عزیزم کا مالک برادران جنہوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت میں اس کا بہترین صلح عطا فرمائے رسکی حلال رسکی وسیع رسوے فرامہ عطا فرمائے